اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہمان نہایترین کرنے والا ہے تو پیارے بچوں ہم علف پڑھ رہے تھے یہ دیکھیں علف میں اللہ، اممہ، انسان یہ تین الفاظ ہیں لکھنے میں جب علف پہلے آتا ہے تو علیدہ لکھا جاتا ہے لیکن جب بیچ میں یا آخر میں آتا ہے تو جوٹ کر لکھا جاتا ہے جیسے اممہ اور انسان میں اب آپ ان میں سے جہاں جہاں علف ہے اس کی پہچان کریں یارب دلِ مسلم کو وہ زندہ تمنہ دے جو روح کو تڑپا دے جو قلب کو گرما دے اس میں دیکھیں کتنی دفعہ علف استعمال ہوا ہے یہاں پہ آپ ویڈیو روکیں اور اس شیر کو دوبارہ سے لامہ اکبال کے شیر کو دیکھیں آپ دیکھیں کہ یا میں علف ہے تمنہ میں تڑپا میں اور گرما دے اللہ تعالی ہمیں بھی وہ تمنہ دے جو ہماری روح کو گرما دے ہمیں تڑپ لگا دے ہم نے میند کرنی یا ہم نے اچھا انسان بننا ہے ہم نے اچھا مسلمان بننا ہے تو آپ دیکھیں اس شیر میں چار دفعہ لیف آیا ہے اگلا شیر ہے ہر دردمند دل کو رونا میرا رولا دے بے ہوش جو پڑے ہیں شاید انہیں جگہ دے آپ یہاں پہ دوبارہ سے دیکھیں کہ کہاں کہاں پہ علف استعمال ہوا ہے ان کو گنتی کریں کاؤنٹ کریں یہاں پہ ویڈیو روکیں سوچیں ابھی کیا پڑھ کر آئے ہیں اور پھر یہ دیکھیں رونا میرا رولا شاید انہیں جگہ تو یہ حروف ہیں جن میں علف استعمال ہوا ہے رونا کے آخر میں میرا رولا شاید کے بیچ میں انہیں پہلے آیا ہے تو یہ ٹوٹل جو ہے وہ سکس ٹائمز علف استعمال ہوا ہے اس شیر میں اگلا شیر ہے سبق پھر پڑھ صداقت کا عدالت کا شجاعت کا لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا تو اصل میں سچ بولنا بہادری سے کام لینا یہ دو خصوصیات ہیں جو آپ کو بڑا بناتی ہیں اب یہاں پہ آپ نے ویڈیو روک کے شیر میں اسے ڈھوننے ہیں کہ کون سے علف استعمال ہوا ہے اس میں بہت زیادہ ہیں صداقت میں کا عدالت کا شجاعت کا لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا تو اس میں آپ یہ دیکھیں یہ الفاظ ہیں جن میں علف استعمال ہوا ہے تو اگر ہم ان کو کاؤنٹ کریں تو یہ ٹوٹل چودہ دفعہ علف اس شیر میں استعمال ہوا ہے اگلا شیر ہے دل پاک نہیں تو پاک ہو سکتا نہیں انسان ورنہ ابلیس کو بھی آتے تھے وضو کے فرائض بہت تو پیارے بچو یہاں پہ بھی آپ علف کو ڈھونیں یہ علامہ اقبال کے بہت پیارے شیر ہیں ان کو یاد بھی کریں اور آپ نے دل میں صرف اللہ کو رکھیں اب یہاں پہ ویڈیو روکیں دیکھیں کہاں کہاں پہ علف آیا ہے اور اس کے بعد پھر یہاں پہ ہم دیکھ سکتے ہیں جہاں لال دائرے لگے ہیں یہ سب علف استعمال ہوا ہے تو یہ جو ہیں یہ کچھ حروف میں دو دفعہ علف آیا ہے بلکہ یہاں پہ علف مدہ آ بھی آیا ہے علف اور علف مدہ آ کو ملا کے آٹھ دفعہ آیا ہے خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھیں بتا تیری رضا کیا ہے تو خودی جو ہے وہ صرف اللہ کے آگے جھپنا صرف اللہ سے امیدیں لگانا اسی کے آگے ہاتھ پلانے کا نام ہے تو یہاں پہ ویڈیو روکیں اور اس میں سے پہچانے کہ علف کہاں کہاں پہ استعمال ہوا ہے تو آپ دیکھیں کہ اس شہر میں جہاں پہ دائرے لگے ہیں یہاں پہ علف استعمال ہوا ہے اور یہ وہ الفاظ ہیں جیسے اتنا میں دو دفعہ ہوا ہے پہلے بھی ہوا ہے آخر میں بھی اور باقی سب میں اینٹ پہ ہوا ہے تو یہاں پہ آپ نے دیکھا کہ دال کے ساتھ بھی علف نہیں چڑتا وہ بعد میں آیا ہے لیکن علیدہ آیا ہے اگلا شہر ہے نہیں ہے تیرہ نشمن کسر سلطانی کے گمبت پر تو شاہی ہیں بسیرہ کر پہاڑوں پر چٹانوں پر تو پیارے بچوں خلامہ اکوال یہاں پہ ویڈیو روکیں علف کو سوچ سمجھ کر پڑھیں کیونکہ آپ لامہ اکوال نے آپ کو شاہینوں شاہین سے جو بہت زبردست پرندہ ہے اور وہ محنت کر کے سخت کوش بھی ہوتا ہے مشکل حالات میں گزارا کرتا ہے اس کی اڑان بہت انچی ہوتی ہے تو آپ بھی زندگی میں جو حاصل کرنا چاہیے محنت کر کے حاصل کر سکتے ہیں تو شاہین ہے پرواز ہے کام تیرا تیرے آگے آسمان اور بھی ہیں تو یہاں پہ بھی آپ اس میں دیکھیں کہ علف کا کہاں پہ استعمال ہوا ہے اور آپ کا تو کام ہی ہے شاہین کی طرح اونچی اڑان اڑنا خالی کام پہ راضی نہیں ہونا اللہ نے آپ کے لئے بہت آسمان وسیع رکھے تو یہ اگر ہم دیکھیں تو یہ لال دائرہ لگا ہوا ہے اس میں بھی آپ دیکھیں المدہ آبی آیا ہے اور آسمان آگے تو یہ بھی علفی کی قسم ہے تو یہاں پہ یہ الفاظ ہیں جن میں علف اور المدہ آ استعمال ہوئے اور یہ اگر ہم ٹوٹل کاؤنٹ کریں تو یہ آٹھ دھندیاں امید ہے آپ یہ شعر زبانی بھی یاد کریں گے آپ کو اس وقت سند آیا ہوگا اور آپ کو علف کی بھی پہچان ہوئی ہوگی موسیقی موسیقی